لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص تین مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے پھر سورہ حشر کی آخری آیتیں تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس سے جن و انس کے شیطانوں کو دھکا دیتے رہیں گے اگر رات کو پڑے گا تو صبح تک اور اگر دن کو پڑے گا تو شام تک اس روایت کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی سنت سے بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے مثل بیان فرمایا مگر اس میں تعوض کے بتعلق ارشاد فرمایا کہ شیطان سے دس مرتبہ اللہ کی پناہ مانگے اس کو بھی ابن مردویہ نے روایت کیا ہے سورہ حشر کی آخری آیتوں کے زمن میں اب چونکہ ہم یہ پڑ رہے ہیں تو اس کے متعلق ابن مردویہ ایک اور روایت لاتے ہیں اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ان کے گھر میں خجور خوش کرنے کی ایک جگہ تھی انہوں نے اس کو کم ہوتا ہوا دیکھا رات کو اس کی نگرانی فرمائی چنانچہ اچانک انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تو حضرت ابو عیوب نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا جنوں میں سے ایک مرد ہوں ہمارا اس گھر میں آنے کا ارادہ ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اس لئے ہم تمہاری خجور لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اس میں کچھ کم ہی نہیں فرمائے گا تو حضرت ابو عیوب انساری نے فرمایا اگر تو اپنے کو جن کہنے میں سچا ہے تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا تو اس نے ہاتھ بڑھا دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح بالوالا تھا اس کو حضرت ابو عیوب انساری نے فرمایا اب تک تم ہماری جتنی خجوریں لے چکے ہو وہ تمہارے لئے حلال و معاف ہیں کیا تم وہ افضل ترین عمل نہیں بتاؤگے جس کے ذریعے آدمی جنات سے پناہ حصل کرتا ہے تو اس نے کہا وہ سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں تو ابن مردویہ نے اس روایت کو بیان کیا اچھا اسی طرح حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ وہ سورہ اخلاص پوری کی پوری دس مرتبہ پڑھ لے اس کو اس دن کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گی اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت ہوگی اس کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں قرآن اللہ عزوجل کا ذکر ہے اس کے ہر ہر حرف کے اوپر دس حسانات ہیں وہاں اس کے اندر بہت سارے اسرار اور رموز بھی ہیں جن سے ہم اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرتے ہیں اور شیاطین سے پناہ بھی حاصل کرتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ مضبوط شیطان کے اندرہples